السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلیکم لعلکم تتکون ناظرین اس قرآن پاک کی آیت کا تجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو آپ کی اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیا گئے جیسے پہلی قوموں پر فرض دے تاکہ آپ متقی بن جاؤ ناظرین آج ہم جس حوالے سے آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں تو ویڈیو تو ہے یہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی تو وہ یہ ہے کہ جو مزدور بندہ مزدوری کرتا ہے یعنی آپ نے دیکھے گھرمی کی حدد شدد کے اندر اور اب تو الحمدللہ موسم خیر ٹھیک ہے تو وہ مزدوری کرتا ہے یعنی این ٹھے پکڑاتا ہے یا جو تو آیا کہ وہ اپنی میند مزدوری کے اندر مزدوری کرتے ہوئے کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے تو آج یہ ناظرین اسی والا سے ہم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پہ انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آگے ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں مزدور کے لیے روزہ رکھنے کا حکم کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے لیکن رمضان تو اسلام کا ایک رکن ہے روزہ چھوڑنے کی نہ مزدور کو اجازت ہے نہ کسی اور کو اللہ نے صرف دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو اب مزدور کو چونکہ کام ہوتا ہے تو کام تو دیکھیں ہرے کو ہوتا ہے کسی کو کم درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو زیادہ درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے کوئی گرمی میں روزہ کاٹتے ہیں کوئی سارے دن ائر کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں تو ان فروق کی وجہ سے اس فرق کی وجہ سے روزے میں رخصت نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس میں اللہ نے مزدوروں کو بھی خطاب کیا ہے گڑا کھودنے والوں کو بھی خطاب کیا ہے جو ائر کنڈیشن میں سارے دن گدے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا ہے اس لیے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا بہرحال حرام ہے نجائز ہے مزدوری کی بیس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا رہا مسئلہ کے بچارہ کرے کیا دھیاری کا انتظام کہاں سے کرے تو پہلی کوشش تو یہ کرے مزدور کہ وہ مغرب کے بعد مزدوری کرے مغرب سے لے کے صبح سہری تک بہت ٹائم ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کراچی میں مزدوروں کو کہ وہ خدائی کا کام رات کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیکہ ہی رات کے وقت میں لیتے ہیں بھئی ہم رات کو کام کریں گے دن میں نہیں کریں گے تو یہ طریقہ ہے اس پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو پھر دن میں تھوڑی دیر کریں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مزدور کو کام کرنے والے کو راحت دینی چاہیے جو بھی ٹھیکے دار ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ مزدوروں کا خیال کریں رمضان ہے مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں اس سے اتنا کام نہ لیا جائے کہ اس کی حالت غیر ہو جائے تو بلکہ اس میں زکاة دی جائے اس کو یعنی مزدوری سے ہٹ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مزدور پہ جو ہے وہ بوجھ نہ ہو تو دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ محنت کم کی جائے اور پھر بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری آپشن مزدور کے پاس یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ اس کی حالت مزدوری کے دوران بلکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں مر سکتا ہوں یا میں بیمار ہو سکتا ہوں یا میں بہوش ہو سکتا ہوں یا چکر آنا شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے چکر آنا بھی یہ قسم بیماری ہے روزے میں اگر صرف کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ روزہ نہیں توڑ سکتے کیونکہ ویکنس تو روزہ کا حصہ ہے یعنی وہ تو ہر آدمی کو کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن اگر چکر دماغ گھومنا شروع ہو گیا یا ڈر ہے کہ شگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ یہ بہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے ایسی کنڈیشن اگر روزے میں مزدور کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا تو وہ روزہ رکھے ضرور اور جب ناقابل برداش صورتحال ہو جائے بیماری ناقابل برداش کا مطلب بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو تو ایسے خطرے میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا پھر اگلے دن دوبارہ رکھے گا پھر اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر توڑ دے تو چھوڑے گا ایک بھی نہیں اور کیونکہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی توڑنے کی اجازت دی تو علماء جو ہے وہ تو شریح حدود کے اندر رہ کے یہ آپ کو گنجائش دیں گے آج کل جو نئے نئے متجددین آرہے ہیں فلوسفر آرہے ہیں وہ انہیں تو دین کا ہی بیڑا غرق کر دیا خود سے رخصتیں دینا شروع کر دیتے ہیں اس لئے فقاہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا مزدور روزانہ روزہ رکھے گا اور اگر حالت غیر ہو جاتی بیماری کا خطر ہے تو روز توڑے گا پھر بعد میں قضا کرے گا تو رکھنا ضرور ہے اور جب خدا نہ خواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو تو پھر مزدور کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے اس میں اس صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا کفارہ بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ ہر آدمی جو بھی روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا تو ایسی صورت میں ہر شخص کو مرد ہو یا عورت تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے تو مزدور کو بھی اجازت ہے تو رکھنا ڈیلی پڑے گا پھر اس کے بعد توڑ دے اور پھر سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یا آسان ہو جاتے ہیں روزہ اس وقت اس کی قضا کر لیں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی کی ناظرین اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو ایمان ہی جو تھا یعنی نبی پاک کے صحابہ کو جو محبت ہی وہ تو ہوئی ایمان سیتی جیسے قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمْ الْإِيمَان ناظرین گرمی اور عدد شدد کے اندر صحابہ روزے تو رکھتے رکھتے تھے اور عام دنوں کے اندر بوکھے ہوتے تو آپ نے احادیث کے اندر پڑھا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے پتھروں کے اوپر اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو روزے رکھتے تھے یعنی کہ نبی پاک صحابہ بھی مزدوری کرتے تھے علاقہ مکہ کے اندر تو گرمی بھی بہت ہے یہاں تک مہدسین لگتے ہیں کہ اگر بوٹی رکھ دی جائے وہاں پہ مکہ کے اندر اتنی گرمی پڑتی تھی کہ پتھر کے اوپر یعنی ریت کے اوپر بوٹی رکھ دی جاتی وہ بھی کباب بن جاتی اتنی گرمی تھی لیکن نبی پاک کے صحابہ مزدوری بھی کرتے تھے مہنی مزدوری بھی اور روزے بھی رکھتے تھے تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزانے اکتفیق دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکا اور سچا باجمان نمازی بنائے اور رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی پکا اور سچا پانچ وقت کا نمازی بنائے اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کسر کے ساتھ تلافت کرنے کے تفیق دے اور ساتھ ساتھ اللہ پاک قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے تفیق دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ